جی اسلام علیکم ایک دبا پھر سے اپنے سارے ویورس کو اپنے دسپلی کو پر ولکم کرتے ہیں سردی کا پہلا جو الیکٹرک گیزرز کا ویلاغ ہے یہ ہمارا اس وقت بن رہا ہے سال دوہزار چوویز کا ابھی اس وقت پراپر ڈسپلیس کا آن نہیں ہوا جس طریقے سے ہیٹر اور گیزرز کا ڈسپلی ہمارا آن ہوتا ہے لیکن ابھی اویلیبل یہاں پر ڈسپلیس کو اوپر اریسٹن اور اس کے ساتھ ساتھ نیس گیس اور کینن یہ تین برینڈ اس وقت ہمیں پر ڈسپلیس کو اوپر یہاں پہ لگیں جو اس کو نکال کے اس وقت ڈسپلیس کو اوپر یہاں پہ حاضر ہے تو اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ آج یہاں سے ہم جو سردی کے ویلاغ ہمارے ہیں وہ سٹارٹ کرے سی ایم ون ہنڈرڈ نیس گیس نیس گیس ہے یہاں پہ پاکستان میں ایک لیڈنگ برینڈ ہے نیس گیس این جی اور نیس گیس اس وقت الگ الگ گروپ ہے لیکن کسی زمانے میں این جی اور نیس گیس ایک ہی ہوا کرتے تھے یہ این جی بیسیکلی ابھی طورہ سا ان کے ناموں کا طورہ سا فرق ڈال رہا ہے لیکن این جی جو ٹریڈ مار کے وہ یہاں پہ بڑے گیزر سے لے کے جو آپ کے چھوٹے اس وقت جو الیکٹرک ہیٹرز ہوتے وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کے آپ کے ہیٹرز ہوتے وہ بھی یہ کرتے اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ٹاور ان کے گیزرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے ہیں جو کون والے الیکٹرک ہیٹرز ہوتے ہیں یا الیکٹرک وارٹر بوائلر ہوتے وہ بھی ملتے اور اس طرح کے سیمی انسٹنٹ جو آپ کے الیکٹرک ہیٹرز ہوتے ہیں الیکٹرک گیزرز جس کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی اویلیبل ہے یہ مختلف قسمگی کے پیسٹیز میں ہمارے پاس اویلیبل ہے دس لیٹر پندرہ لیٹر پچیس لیٹر اور اس طریقے سے اس سے اوپر بھی پچاس لیٹر کا اگر آپ کو چاہیئے ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے دس لیٹر اسی ایم ون ہنڈر پندرہ سو وارٹ میں سکتا ہے الیکٹرک انسٹنٹ اس کو کہا جاتا ہے جو سیمی انسٹنٹ ہے وہ ہے یہ بیسیکلی دس لیٹر کی کیپیسٹی کے ساتھ ہے دس لیٹر کا سٹوریجز کے اندر ہے دو سے ڈائی منٹ کے اندر یہ دس لیٹر پانی آپ کو گرم کر کے دیتا ہے چھوٹے واش روم کے لیے یہ بہترین ہے دس لیٹر کا جو کیپیسٹی کا حساب ہے تو اس حساب سے آپ اس کو یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ٹونی ون تاؤزن کا اکیسزا روپے کا ایسی ایم ون ہنڈرڈ نیسی ایس کا یہاں پہ بسپیکل پر اوپر اویلیبر ہے اب اگر آپ تھوڑا سا سائز بڑھاتے سائز بڑھا کے پچیس لیٹر میں ہمارے پاس کینن لگا ہوا ہے سنس نائنٹین سیونٹی ٹو کینن لیڈنگ ہیں ان کا بھی یہی حساب ہے لیڈنگ برینڈ ہے پاکستان میں کھوکنگ رینج گیزرز واشنگ مشین اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیپٹرک ہیٹرز سے لے کے سن ڈیش ہیٹرز سے لے کے مختلف قسم کے آئیٹم ان کے یہاں پہ مارکیٹ میں اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیمی انسٹنٹ گیزرز کی بات کریں تو سیمی انسٹنٹ گیزرز کے اندر بھی کینن کا اچھا خاصا یہاں پہ پاکستان میں ایک برپور پارڈکٹیوٹی ان کی چل رہی ہوتی ہے یہ پچیس لیٹر میں سیمی انسٹنٹ ہمارے پاس سکر ڈسپیکوں پر یہ موجود ہے دو ہزار وارٹ میں جو آٹو شٹ آف سسٹم کے ساتھ یہ یہاں پہ آویلیبل ہے یہ بھی بیسیکلی ٹینک کے ساتھ ہوتا ہے سیمی انسٹنٹ اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹینک کے ساتھ ہے اس کے پچیس لیٹر کا ٹینک ہے پچیس لیٹر کا پاہی تقریباً تین سے چار منٹ میں یہ آپ کو گرم کر کے دیتا ہے پھر جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی آن آپ والا جو سسٹم اس کے اندر ہے موجود ہے جو لیئرز اس کے ہے لیئرز بڑے بہترین ہے تقریباً اٹھتی سیمی کے لیئر یہ آپ کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی سسٹم اس کے اندر موجود ہے اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو یہ تقریباً بتیس ہزار روپے کا اس وقت ہمارے پاس اس پر گوبہ موجود ہے تو اس کو بھی آپ یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں آہ اگر ہم بات کریں جی ایریس ٹون کی آہ میڈ این اٹیلی آہ جو ہنڈر پسنٹ ایمپورٹن ایریس ٹون جو ترمو گروپے ان کا آہ 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 آ اس کے اندر جھلنے کا خدشہ یا باقی جو اس کے اندر چیزیں ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی ٹویل بہنڈڈ وارڈ کے جی میڈن اٹالی لانگ لائف آپ اس کو اریسٹرن ڈاٹ کام کے اوپر بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی پندرہ لیٹر کا یہ ان کا ہے اور یہ فورٹی ایٹ تاؤزن کا اٹھالیس ہزار روپے کا یہ ہمارے پاس دسپیک اوپر یہاں پہ اویلیبل ہے تو اس کو بھی آپ یہاں پہ آکے چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت تین ہمارے پاس دسپیک اوپر لگے ہوئے اس کے علاوہ بھی آگے نیکس منت یا نیکس جو ویک آ رہا ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ ہمارا پورا یہ دسپلی آن ہو جائے گا آپ کا جو انسٹنٹ گیزرز ہیں اس کا دسپلی ہمارا آن ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ آکے اس کو آپ جو مزید ہمارے پاس فورائیٹی ہوگی تو اس کو بھی آپ چیک کر سکیں گے شکریہ